پاکستان کے خلاف اصف صاحب ہمیشہ جماعت اسلامی پر کرم نوادی فرماتے ہیں اور معلوم نہیں ان کو غصہ کس بات کا ہے سیال کوٹ کے اندر جماعت اسلامی کے لوگ ہونے ان کے مقابلے کے اندر اپنا ایک کارکن کھڑا کیا تھا جو جیت گیا تھا تو شاید اس بات کا انہیں غصہ ہے لیکن بہرحال ایک ایسا پہلو بیان کرنا کہ جو بالکل غلط جھوٹ اور بددیانتی پر مبنی ہے اس سے زیادہ قائد عظم کی روح کو تقلیب پہنچانے والی کوئی بات نہیں ہے کوئی ایک تحریر کوئی ایک قرارداد مولانا مہدودی صاحب کا کوئی ایک جملہ کسی کتاب سے نکال کر یہ نہیں دکھا سکتے جنہوں نے قائد عظم کو کافر عظم کہا تھا اور ایک تقریر کے اندر انہوں نے بات کی تھی وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے اور ان کا نام مولانا مذر علی عظر تھا یہ بات انہیں معلوم ہے اس کے باوجود یہ بددیانتی کے ساتھ یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں جماعت اسلامی نے قید عظم کی عزت کیا ہے احترام کیا ہے قید عظم علیہ الرحمہ جماعت اسلامی کے بارے میں اتنی اچھی یہ رائے رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کے اندر مولانا سید بلالہ مہدودی رحمت اللہ علیہ نے ریڈیو پاکستان پر اسے اسلام کے نظریہ حیات کے اوپر نشری تقریریں کی تھی اور یہ خود کا علیہ عظم علیہ الرحمہ کی زندگی کے اندر تھا اور پاکستان بنانے کے اندر جو دو قومی نظریہ ہے اس پر بہت بڑی یہ خدمت آیا ہے مسئلہ قومیت مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ نے مسلم لیگ کے پاس تو کوئی دینی دلائل نہیں تھے دوسری طرف علماء تھے اور مقابلے کے اندر مولانا مہدودی کی تحریریں تھی کہ مذہب جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ملک بنتے ہیں جغرافیہ کے بنیاد پر نہیں بنتے اور یہ بات کے لیے جو انہوں نے مسئلہ قومیت دکھی تھی ہزاروں کی تعداد میں یوپی کی مسلم لیگ نے اس کو خرید کر تقسیم کیا تھا تو پاکستان بنانے کے اندر ایک بہت بڑا حصہ اس کی نظریاتی اساس اور بنیاد کے اندر جماعت اسلامی اور سیدہ مولانا مہدودی کا ہے لیکن ہمیں یہ وضاحت دینے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے لہو بہا ہے پاکستان کے لیے مشرقی پاکستان جب ٹوٹ رہا تھا پاکستان تو جماعت اسلامی کے دس ہزار کارکنوں نے وہاں پہ قربانیاں دی تھی اور آج تک پھانسی کے پھندے ان کے لیے سج رہے ہیں ہمیں ان لوگوں کے سامنے وضاحت کرنے کی اور سفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی خدمت کی ہے آج بھی خدمت کا سب سے بڑا نیٹورک پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کا ہے انہیں یہ توفیق نہیں ملتی ہے جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے جہاں تک تعلق ہے میں اس بحث کے اندر زیادہ نہیں جاتا لیکن یہ بات کہ اقلیتوں کے حقوق ہیں جماعت اسلامی ان کو اقلیت ہی نہیں پاکستانی برادری کہتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد یہ ہمارے لئے قابل قدر ہیں قابل اعترام ہیں شہری ہونے کی حیثیت سے ان کے حقوق کئی لحاظ سے برابر ہیں لیکن یہ بات کتنی مذہب کا خیز ہے کہ ایک آدمی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ سارے مذہب ایک جیسے ہی ہیں کیسے ایک جیسے آئین پاکستان کے اندر پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے وہ ہندو مت نہیں ہے وہ کرسچینٹی نہیں ہے وہ بدھ مت نہیں ہے وہ اسلام ہے تو برابر کیسے ہو گئے اس لیے یہ بات ہے آئینی لحاظ سے بھی غلط ہے اور واقعاتی لحاظ سے بھی غلط ہے کہ اسلام دین رحمت ہے اللہ کی طرف سے لایا ہوا دین ہے اند دین اند اللہ الاسلام دین صرف ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے یہ پیغمبروں کا دین ہے یہ انسانیت کا دین ہے یہ دنیا کے اندر عظمتوں کا دین ہے رحمتوں کا اور امن کا دین ہے اور آخرت کے اندر نجات کا دین ہے آپ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں برابر ہیں جس طرح سے ایک رہنما نے یہ بات کہہ دی کہ جی اللہ ہو یا بھگوان ہو وہ ایک ہی ہیں یعنی مورتی اور بت اور خدا وہ کس طرح سے اللہ ایک ہو سکتے ہیں تو وہاں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ کہا گیا ہے مسجد اور مندر کے بارے میں اس بات کے پیچھے یہ بات موجود ہے کہ جہاں ان کے مندر ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی کی جاتی ہے اور احترام کیا جائے گا اور ہر جگہ پر صد کے اندر جس جگہ بھی ہے جماعت اسلامی کے لوگوں نے سینٹائزر کا یہ سارا وہاں پہ جو سپری کرنے کا تمام چرچز میں تمام مندروں میں جا کے ہم نے یہ کام کیا ہے ہم اس تفریق کے اور تقسیم کے قائل نہیں ہیں لیکن یہ کہ کسی بھی آبادی کے اندر کوئی بھی یہاں مسجد بننی ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ اس علاقے کے اندر کس فرقے کے لوگوں کی زیادہ رہائش ہے نو سی لینے پڑتے ہیں چھے قسم کے نو سی ہوتے ہیں مسجد کے بنانے کے لیے اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ملکی قوانین ہیں ان کے مطابق ہوگا عزت احترام اور مقام یہ اپنی جگہ پر لیکن کیا اگر یہ حکومت اس لیے ہی آئی ہے کہ مندروں کی اور گردواروں کی تعمیر کرنی ہے تو پھر یہ دیکھ لیں خاجہ اصف صاحب کہ وہ ان کا مقام کہاں پر ہے وہ کس کے ساتھ ہیں وہ پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں انسانی عظمت والے دین کے ساتھ ہیں یا پھر وہ کسی عالمی ایجنڈے کا حصہ ہے موسیقی